فرزند زہرہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں ان کے خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق حاصل ہونے کے لیے صلوات پڑھیں خاضرین کے مرہومین اور وہ جو اس مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیں اللہمہ صلی اللہ محمد وہ تمام ممنین جو ان مجالس عزا کی احتمام میں شریک ہیں بالخصوص ہمارے وہ جوان جو باہر حفاظت قریب بھی موجود ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد مکتب تشیعیوں کی سربلندی اور دشمنان اسلام کی زلت کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد راہی محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی جعل الحمد مفتاہا لذکره وسببا لمزید من فضله ودلیلا علی آلائی وعزمت والسلات والسلام والتحییت والاکرام والا اشرف الخلائق اجمعین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلائی تیبین الطاہرین المأسومین المزلومین سیم بکیت اللہ الامام المہدی القائم بالحق الزی زین اyzہب اللہ انہم رشسہ وتہرہم تطہہرہم اللہ ازہل اللہ ازہرب خ VERY محمد ولانت الدائمت علی آدائہم اجمعین من یوم عذاوتہم cords یوم یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید وَهُوَ اسْتَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَكْ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَنْ قُتِلَ مَزْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْسُورًا سب مل کر دعائے سلامتی امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیقال حجت ابن العسان صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی عازِ حصائے وفی کل حصائے وَلِيًّا وَحَافِذًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْقِنَهُ عَرْزَكَ تَوْعَا وَتْمَتْتِعَوْ فِي عَا تَلِيلًا وَحَافِذًا وَحَافِذًا وَحَالَةً بَرْمَحَمَدًا موامنین کرام موالیانِ حیدرِ قرار قربردگار آپ سب کی غمِ حُسین کی عبادت کو قبول و منظور فرمائے سوائے غمِ حسین کے کوئی غم نہ دیکھنے پائیں عجیب یہ مقدس مقام ہے جس قدر بھی صفحِ عزا کے تقدس کے بارے میں کہا جائے کم ہے ہمارے بزرگان یہ کہتے ہیں کہ جب کسی جگہ پہ سید و شہدہ کی صفحِ عزا کا احتمام کیا جائے تو پروردیگار صفحِ عزا کو 61 ہجری کی کربلا سے متصل کر دیتا ہے اسی مقامِ رحمت سے اسے متصل کر سکتا ہے اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب آپ مجلسِ عزا میں آئیں تو یہ سمجھیں کہ ہم مجلسِ سید و شہدہ میں نہیں جارے بلکہ کربلاِ سید و شہدہ میں جارے ہیں کیونکہ ہماری مجلس کا بھی وہی حدف ہے جو سید و شہدہ کی کربلا کا حدف ہے انہوں نے دین کو بچایا اور ہم نے بھی یہاں اسی دینِ حسینی کی بقا کے لیے اور اسی دینِ حسینی کو اپنے وجود پر پیادہ کرنے کے لیے ان مجالس کا احتمام کیا ہے تاکہ اپنے زمانے کے امام کے بہترین حسینی ناصر بن کے سامنے آئیں سلوات پڑھنے بار محمد و آرمی صلی اللہ علیہ وسلم میرا موضوع مولا امام زمان اجلاللہ فرجہ شریف کی معرفت اور دور حاضر کے جدید تقاضے اس حوالے سے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا اب سب نے سمات فرمایا ویسے تو میں نے ارس کیا کہ مولا کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں دو سو سے زیادہ آیات ہیں لیکن کچھ آیات جو ہیں وہ صرف ظہور کے زمانے کے بارے میں تھی کچھ آیات مولا کے انصار کے بارے میں تھی کچھ آیات مولا کی غیبت کے بارے میں تھی لیکن یہ جس آیت کا میں نے انتخاب کیا اس کے اندر چند ایک خصوصیتیں ہیں میں اشارہ کروں گا اور پھر آتا ہوں اس موضوع کی طرف کہ اسی آیت سے ہی اسی کے زیر میں ہی ہم نے گفتگو کرنی ہے اس آیت کے اندر جو ایک خصوصیت ہے کہ یہ آیت سید الشہدہ کے بارے میں بھی ہے اور امام مہدی صلی اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے ان دو حستیوں کو واہم ایک جگہ پہ یہ آیت بیان کر رہی ہے اس میں ایک اہم ترین جو خصوصیت ہے سورہ اسرہ کی تیتیس نمبر آیت ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے وہ جو مظلوم اور ناحق قتل کیا جائے گا اب آئیمہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں سب نے فرمایا کہ یہ سید الشہدہ ہیں اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے فَقَدْ جَعَلْنَ لِوَلِيِّهِ سُلْتَانَا سلطنت اور طاقت دیں گے پوچھا گیا یہ کون ہے فرمایا یہ ہمارے قائم ہیں سید الشہدہ کا بھی ذکر ہے محرم کی مناسبت بھی ہے اور قائم کا بھی ذکر ہے اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ وہ جب انتقام لے گا تو قتل و غارت میں اسراف نہیں کرے گا یہ مولا کی سیرت ہے اور میں انشاءاللہ اس پر سیرہ امام زمان پر انشاءاللہ مفصل ایک دن گفتو کروں گا چونکہ ہمارے ہم بعض وقت ایسے ایسی باتیں مولا کے بارے میں بیان ہوتی ہیں کہ جو ان کے رحمت للعالمین چہرے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے امام تو امام رحمت ہوتا ہے بعض وقت اسی ممبر سے مولا کا نام لے کے خوف زدہ کیا جاتا ہے نہیں امام امام رحمت ہوتے ہیں انشاءاللہ اس پر مفصل گفتو کروں گا ابھی میں اس موضوع میں داخل نہیں ہونا چاہتا صرف آیت کی تشریح ہلکی سی کہ وہ انتقام تو لیں گے ظالموں سے منتقم خون حسین تو ہیں لیکن اسراف نہیں کریں گے زیادہ روی نہیں کریں گے امام زیادہ روی نہیں کرتے امام عادل ہوتا ہے اور اس کے بعد پروردگار فرما رہا ہے انہو کانا منصورا یہ جو وارث ہے اس کی نسرت کی جائے گی اب یہ جو نسرت کا پہلو ہے اس میں بھی انشاءاللہ گفتو کروں گا چونکہ یہ پہلو مولا کی غیبت اور ان کے ناصرین کی نسرت سے مربوط ہے تو اب ہماری گفتو جو ہے انشاءاللہ وہ ان تین مراحل میں ہوگی سب سے پہلے ہم زمانہ ظہور پر گفتو کریں گے جیسے میں نے کل شروع کر دی تھی اس موضوع پر گفتو عرض کیا تھا کہ امام جو ہیں وہ کس طریقے سے مقصر سی مدت میں سات ماہ میں دنیا پر اپنا تسلط جو ہے وہ پیدا کریں گے کس طرح حکومت قائم کریں گے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ موجزاتی ہوگا کچھ لوگ کہتے تھے ہم شاید پچھلی دنیا میں چلے جائیں گے دوبارہ تلواروں کا زمانہ آئے گا تو اس موضوع پر میں نے کل کچھ نقاط بیان کیے اور ابھی بھی نقاط رہتے ہیں کہ انشاءاللہ آج انہیں بیان کروں گا تو ہماری گفتو زمانہ ظہور میں ہے زمانہ ظہور جو ہے یہ اس پوری دنیا کے آواز سے اب تک جتنے نبی آئے جتنے عوصی آئے جتنا کام اب تک ہو رہا ہے یہ ساری تمہید ہے اس زمانہ ظہور کے لئے اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے سورہ حدید کے اندر پروردگار جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے یہ جتنے بھی رسول واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے ہیں وَأَنزَلْنَا مَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْمِزَانِ کتاب بھی دی ہے میزان بھی دیا ہے کیوں؟ لِيَكُومَ النَّاسُ بِلْكِسْ کہ یہ لوگوں کے اندر عدل و انصاف کی حکومت کو بپا کریں یعنی آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر اب تک اللہ کے جتنے سفیر ہیں ان کا اصل حدف یہ تھا کہ زمین پر حکومت عدل کو بپا کریں یہ جو لفظ سیاست ہے ہمارے ہاں اس کا معنی عجیب بن گیا ہے ہم اسے منافقت یا مختلف عنوان سے اس کو لیکن یہ لفظ سیاست عربی کا لفظ ہے اگر آپ اس کو لغت کے تبار سے اگر اس کو دیکھیں تو سیاست کا مطلب جو ہے ایک معنی تو اس کا ہے رعیت پر حکم چلانا اور ایک معنی ہے رعیت میں عدل و انصاف قائم کرنا اصل میں ہمارے تمام نبی اور ان کے جو عوصیہ ہیں ان کا ایک ہی حدف تھا کہ وہ لوگوں کے اندر حکومت عدل کو بپا کریں اس کے علاوہ کوئی حدف نہیں ہے ان کا یہ حدف نہیں تھا کہ وہ صرف ہدایت دیں تبلیغ کریں نہیں تبلیغ کس کے لیے ہدایت کس کے لیے لوگوں کے مسائل حل ہوں لوگوں کی پریشانیاں حل ہوں لوگوں کی مشکلات حل ہوں ان کی مادی روحانی انسان با سعادت زندگی گزارے اس لیے تھا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے چونکہ دنیا کا جو نظام ہے وہ اسباب و مسببات کا نظام ہے دنیا دار الاختیار ہے اللہ اس میں دخل نہیں دیتا خدا صرف ہدایت دیتا ہے ہدایت کا سامان جو ہے اللہ نے فرام کر دیا توفیقات بھی خدا دیتا ہے اگر تم اٹھو گے مدد کرے گا خدا لیکن اٹھو تو صحیح جنگِ بدر کے اندر جب وہ ہزار کا لشکر آ رہا تھا مدینہ میں رہنے والوں کو یہ چند مسلمانوں کو جو تین سو تیرہ تھے ان کو مارنے کے لیے ایک ہزار کا لشکر آ رہا تھا ان کے پاس اسلہ بھی تھا اور یہ تین سو تیرہ جو تھے ان کے پاس اسلہ بھی نہیں تھا چاندے کا لاتھیاں ہیں کوئی ایک دو ٹوٹی تلوار ہے ایک آدھا نیزہ ہے کچھ بھی نہیں تھا اگر یہ نہ اٹھتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا انہوں نے حملہ کرنا تھا ان کو گھروں میں گس گس کر سب کو قتل کرنا تھا پیغمبر بھی شہید ہوتے یہ بھی شہید ہوتے اس سے پہلے بھی پیغمبر شہید ہوتے رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہمارا رسول بیدان میں آ گیا ہے ہم بھی آئیں گے اور جس خدا کا حکم ہے جہاد کا اس پہ توقع کریں گے ہمیں نہیں پتا ہم نے جیتنا ہے یا ہارنا ہم حکومتِ عدل کو بپا کرنے کے لئے اپنی کوشش کریں گے جب یہ نکلے میدان کے طرف آئے تو اللہ نے ان کی نصرت کے لئے فرشتوں کو بھی نازل کر دیا اور وہ جو جنگ جو دنیاوی روح سے کسی صورت میں نہیں جیت سکتے تھے وہ خدا کی نصرت سے جیت گئے یہی کام زمانہ ظہور میں بھی ہوگا سلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد میں ایک درمیان میں ایک چھوٹا سا جو اعلان کروں گا وہ یہ کہ چونکہ یہاں سے جب میں نکلتا ہوں فوراں میں نے پنڈی پہنچنا ہوتا ہے اور وہاں ساڑھے نو مجلس شروع ہو جاتی ہے میرے پاس نکلتے وقت ٹائم نہیں ہوتا لیکن کافی سارے احباب جو ہیں وہ سوالات رکھتے ہیں اسی موضوع کے حوالے سے وہ اگر آپ انتظامیاں کو دے دیں تو وہ مجھے دے دیں گی میں اگلے دن اسے اپنی گفتگو میں بیان کروں گا ویسے کل اتوار بھی ہے میں یہاں نماز زہرین کے بعد آپ کی خدمت میں ہوں اگر کچھ احباب جو ہیں وہ اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ یہاں چھوٹی سی جو ہے وہ ہماری محفل بھی اس حوالے سے ہو سکتی ہے تو پروردگار نے جتنے بھی حادی بھیجے جتنے بھی حادی بھیجے سب کا ایک ہی حدف تھا کہ وہ حکومت کریں سیاست کریں سیاست یعنی لوگوں کے اندر عدل و انصاف کو بپا کریں لیکن کامیاب نہیں ہو سکے چونکہ خدا نے تو ڈریکٹ دخالت نہیں کرنی صرف توفیق دینی ہے اب یہ نبی جو ہیں وہ اور ان کے جو عوصیہ نے انہوں نے دیکھا ظالموں کا غلبہ زیادہ ہے ابلیسی قوتوں کا غلبہ زیادہ ہے اہل شہر زیادہ ہیں تو انہوں نے ہدایت دینے پہ اقتفا کیا کوشش کرتے رہے البتہ بعض نبی کامیاب بھی ہو گئے حضرت دعود کامیاب ہو گئے حضرت سلیمان کامیاب ہو گئے حضرت یوشہ بن نون کامیاب ہو گئے حضرت انہوں نے بھی کچھ عرصہ حکومت کی حضرت موسیٰ نے بھی کوشش کی لیکن اپنی حکومت شروع کرنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے لیکن کوشش کی انہوں نے انبیاء نے کوششیں کی ہمارے پیغمبر نے بھی کوشش کی اور کافی عرصہ کوششوں کے بعد کفار کا ظلم سہنے کے بعد بلاخر مدینہ کے اندر حکومت عدل کو باپا کر لیے کوشش کی ہے اور جب دیکھا کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں تو حکومت عدل کو باپا کیا ان کے بعد جو ہمارے آئمہ آئے انہوں نے بھی کوشش کی ہے کیوں نہیں اور جب دیکھا کہ نہیں ہو سکتا ہدایت کا کام کرتے رہے لیکن جب بھی موقع ملا کیوں نہیں امیر المومنین نے جب حجت تمام ہوئی حکومت کی امام حسن مجتبہ صلوات اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم دیکھا جب لوگ نہیں چاہتے میرے اپنے ہی جو میری محبت کا دن بڑھتے ہیں چند دنیا کے سکوں کے مدد مقابل اپنا ایمان بیچ رہے ہیں تو وہ جو خالص مومنین تھے وہ بہت کم تھے اگر مولا پھر بھی کوشش کرتے وہ سارے شہید ہو جاتے ہیں یہی وہ دکھ تھا جسے امیر المومنین نے بھی بیان کیا کہ اگر میں نکلتا تو یہ جو چند نفر یہ جو چار ہمیشہ میرے ساتھ نکلتے تھے یہ جو مسلم ہیں یہ جو مقداد ہیں یہ جو چار امار ہیں ابو ذر ہیں یہ سارے شہید ہو جاتے ہیں یا بنی حاشن کے چند جوان لیکن پھر کیا کیا ہدایت پہ ہدایت پہ ایک تفاہ کیا قیام نہیں کیا لیکن سید و شہدہ نے کیوں قیام کیا اس کی ایک وجہ تھی وجہ یہ تھی کہ باقی آئمہ کے ادوار میں اصل دین پر کوئی خطرہ وارد نہیں ہوا دین محفوظ تھا ہدایت کا کام جاری تھا لیکن یہ جو آیا تھا اس نے پورے دین کو ہی تمسخور بنا لیا دین کا ہی انکار کر دیا اب حسین جیسے امام یہ امام خمیلی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دین وہ چیز ہے کہ جس پر حسین جیسا امام بھی قربان ہو جاتا ہے دین وہ چیز ہے اور امام نے قربانی دی اور اس انداز سے قربانی دی کہ پھر تازوہور کوئی دین کو مزاق نہیں بنائے گا دین کا انکار نہیں کرے گا یہ اس قربانی کا اثر تھا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حدف یہی تھا لیکن یہ حدف کہ پوری زمین پر حکومت عدل بپا ہو یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور ان کے عوصیہ نے بے پناہ کوششیں گئیں یہ حدف پورا نہیں ہوا اور اگر یہ ہوگا تو یہ اس ہستی کے دور میں ہوگا کہ جسے بقیت اللہ العظم کہا جاتا ہے سالوات پڑھیں بار محمد و عالم اور ان کے زمانے ظہور پر بہت شاری آیات ہیں انشاءاللہ میں آئندہ دنوں میں بیان کروں گا کہ پروردگار نے بقیدہ قرآن میں تعریف کی ہے زمانہ ظہور کی اس کی خصوصیات کو بیان کی ہے اور جب یہ حکومت عدل مشرق سے مغرب تک بپا کریں گے اس زمانے میں پھر انبیاء بھی پلٹیں گے آئیما بھی آئیں گے رجت کی گفتگو بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کروں گا اس لئے ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ انبیاء چاہتے تو تھی حکومت عدل بپا ہو لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے ہدایت پر اقتفا کرتے تھے لیکن بشارت دیتے تھے کہ دنیا کی یہ حالت ایسے نہیں رہے گی ایک دن انقلاب بپا ہونا ہے ایک دن پوری زمین پر حکم خدا نافذ ہونا ہے بشارت دیتے رہے کل بھی میں نے ایک آیت سورہ انبیاء کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ یہ بشارت صرف قرآن سے نہیں ہے تورات میں بھی ہے زبور میں بھی ہے دیگر انبیاء کے سہائح میں بھی ہے بشارت چلی آ رہی ہے جو چیز نکتہ جو آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمانہ ظہور کوئی مختصر سا زمانہ نہیں ہے بہت تولانی دور ہوگا شاید یہ باقی دنیا سے بھی تولانی دور ہوگا حضرت آدم کوئے کتنے سال ہوگئے ہیں شاید آٹھ ہزار سال سے بھی زیادہ نہیں ہے زمانہ ظہور جب حکومت عدل بپا ہوگی تو ایک تولانی دور ہوگا ایک عظیم دور ہوگا قیامت تک سنہرہ دور جس کے بارے میں میرا آٹھمہ امام مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ وَلَوْ خَرَجَ قَائِمُنَا جب ہمارے قائم ظہور کریں گے اَشْرَقَتِ الْأَرْزِ بِنُورِ رَبِنَا زمین ہمارے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے زمین نورانی ہو جائے گی زمین پر کوئی تاریکی کوئی سیاہی کوئی ظلمت کوئی گناہ کوئی بغض و اعناد کوئی ایسے رویے کچھ بھی نہیں زمین سراپہ نور ہے فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور ہوگا کہ ہمارے قائم وَزَعَ الْمِيزَانَ بَيْنَ النَّاس لوگوں کے درمیان ترازوِ عدالت قرار دیں گے کہ فَلَا يَزْلِمُوا اَحَدٌ اَحَدًا کہ کوئی پھر کسی پر ظلم نہیں کر سکے کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے پوری زمین کے اندر ظالموں اور ظلم کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہوگی آپ نے یہ روایت سنی ہوگی ہمارے بعد وہ اسے بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ دور ہوگا کہ جب شیر اور بکری ایک ہی گھاڑ سے شیر بکری پر حملہ یہ تو سنا ہوگا لیکن اس کی تشریح میں آج کرتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر جو ہیں وہ بکری کھانا چھوڑ دیں گے آیا شیر بکری کھاتا ہے تو یہ کچھ ظلم ہے ان کی خوراک ہی یہ ہے اللہ نے اس کی خوراک ہی یہ رکھی ہے اور یہ شیر کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں ہم تو خود بھی بکری خود بھی زبا کر کے کھاتے ہیں یہ کچھ ظلم تو ہرگز اس سے مراد یہ شیر اور بکری نہیں ہے توجہ جاؤں گا یہ شیر بکری مراد نہیں ہے یہ تو جانور ہیں یہ تو معصوم ہیں ان کی جیسی خوراک اگر شیر ان بکری یا ہرن کا گوش نہیں کھائے گا تو وہ کیا کھائے گا یہ تو اس کی فطرت کا حصہ ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے معصوم اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ جب قائم آئیں گے تو وہ جو درندوں جیسا مزاج رکھنے والے انسان ہوں گے ان کو جرت نہیں ہوگی کسی مظلوم کی طرف ٹیڑی آنکھ سے دیکھیں سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا مراد یہ ہے کہ انسانوں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں شیروں جیسا مزاج ہے اور بعض جو ہیں وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں لیکن اس زمانے میں ان کو بھی یہ جرت نہیں ہوگی زمانہ ظہور یہ ہے کہ جس کی بشارتیں ہمارے پیغمبر دیتے آئے اب آپ دیکھیں کہ اوائل اسلام میں ہی جیسے ہی ہمارے نبی نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو انہی ادوار میں مہدی کی بشارت بھی دینا شروع کرتی ہے چونکہ خود جانتے تھے کہ میں حکومت شاید عرب میں بپا کرلوں لیکن جس حدف کے لئے خدا نے مجھے بھیج جائے کہ پوری زمین پہ حکومت عدل بپا کروں وہ میرا بیٹا مہدی بپا کرے گا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اوائل اسلام میں ہی پیغمبر نے مہدی کی بشارتیں دینے شروع کر دی اور یہ بشارتیں شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہیں اب میں ایک بشارت اگر آپ کا مزاج ہوتا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا سلوات پڑھنے پر محمد وعال محمد بہت ساری روایہ تھیں ایک چیز جو آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی معصوم کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے عام طور پر ہمارے تصور میں یہ ہے کہ وہ امیر و مومنین ہیں درست ہے ان کے بارے میں بہت گفتگوی ہے لیکن سب سے زیادہ احادیث اگر کسی ہستی کے بارے میں ہیں وہ ہی ہستی ہیں کہ جن کی آج ہم امت ہیں سب سے زیادہ ذکر ان کا ہوا ہے پہغمبر نے ذکر کیا امیر المومنین نے کیا تمام عائمہ نے ان کا ذکر کیا بہپنا ذکر اب وہ جو بشارت ہے وہ آپ کے خدمت میں بیان کروں گا کہ ایک دفعہ سرکار رسالت ماب اپنے اصحاب میں تشریف فرما ہے اور گفتگو چل پڑی امام مہدی سلام اللہ علیہ کی فرماتے ہیں کہ کہ میری نسل سے میرا بیٹا مہدی آئے گا اس کے بعد آپ نے ان کی صفات بیان کرنی شروع کرنی اب میں یہ جو صفات بیان کروں گا اس میں کئی سوالوں کا جواب ہے انشاءاللہ آپ اس فادہ فرمائیں گے فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا مہدی آئے گا اسمہ اسمی یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں فرماتے ہیں کہ اسمہ اسمی یہ میرا ہمنام ہوگا جس طرح میں محمد ہوں یہ بھی محمد لفظ مہدی مولا کا لقب ہے نام نہیں ہے توجہ رکھیے گا لفظ بقیت اللہ صاحب العصر قائم حجت یہ سب القاب ہیں مولا کا نام وہی ہے جو پیغمبر کا نام ہے فرماتے ہیں کہ اسمہ اسمی وہ میرا ہمنام ہوگا ہم پرانے ادوار میں منع کیا گیا تھا کہ نام نہ لیا جائے میم ہے میم دال لیکن وہ دور تھا جو تکیہ کا دور تھا آج کے دور میں ہم لے سکتے ہیں لیں احترام سے جیسے باقی آئمہ کا لیتے ہیں کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے مولا کا نام حضرت محمد بن الحسن اسگری صلوات اللہ اب یہاں کچھ مومنین جو ہے چونکہ نام کی بات آگئی ہے کچھ مومنین اتراز بھی کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے میں عید کے خطبے میں اتنے نام لیے جاتے ہیں سب ناموں پر تو ہم بیٹھے رہتے ہیں اس نام پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ یہ عام طور پر ہمارے احباب کے ذنوں میں ایک سوال ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی تباہ کرنا ہمارے دو امام تھے جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا کہ جب بھی ان کے سامنے یہ نام لیا جاتا تھا وہ احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے ابھی مہدی زہرہ دنیا میں نہیں آئے لیکن مولا امام صادق نے ہمیں بتایا کہہ شیو یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے احترام میں تمہارا چھٹا امام کھڑا ہو رہا ہے تو ہم اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے مولا کی اتباہ میں کھڑے ہوتے ہیں ورنہ سارے نام قابل احترام ہیں لیکن یہ جو خاص احترام کھڑے ہونے والا ہے یہ چھٹے مولا اور آٹھوے امام کی اطاعت میں ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اسموہ اسمی وہ میرے ہمنام ہیں اور دوسری صفت فرماتے ہیں کنیتوہ کنیتی صرف میرا ہمنام نہیں ہے وہ مہدی کنیت میں بھی میں محمد کی کنیت جائے ان کی بھی یہی کنیت ہے مولا کی بھی ابو القاسم ہے کنیت ویسے مولا کی بہت ساری کنیتیں ہیں ابا سالے بھی ہے ان کی زیارات میں اب ہمارے بعض دفعہ مومنین یہ پوچھتے ہیں آیا مولا کا کوئی صالح بیٹا ہے آیا مولا کی کوئی بچے ہیں غیبت کے زمانے میں مولا نے کوئی شادی کیا ہے اس قسم کے بھی سوالات ہیں بلکہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی جگہ پہ میں مہدیویت کے موضوع میں گفتو کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی سوال ہے تو سب سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ قبلہ ہمیں بتائیے کہ مولا نے شادی بھی کی میں اس حوالے سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کے بارے میں آیا ان کی شادی ہوئی ہے غیبت میں یا نہیں ہوئی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی دلیل نہیں نہ ہونے پہ ہے نہ نہ ہونے پہ اگر آپ کہیں گے تو پھر یہ کنیت جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا ہے کنیت ایسے بنتی ہے نہیں کنیت کا مطلب یہ نہیں ہے چونکہ عرب کا یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا جیسے اس کا نام رکھتے تھے اسی وقت اس کی ایک کنیت بھی رکھتے تھے کنیت یعنی دوسرا نام ہے بلانے کے لیے چونکہ اصل نام کو احتراماً نہیں کہا جاتا تھا بلکہ اس کو دوسرے نام سے جو کنیت ہے اس سے پکارا جاتا تھا لیکن کنیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی ایسا بیٹا ہے ہاں بعض کنیتیں اس بات کے دلیل ہوتی ہے کہ ان کا یہ بیٹا ہے لیکن بعض کنیتیں جو وقت ولادت رکھی جاتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے ہم آٹھوے امام کی مشہور ترین کنیت کیا ہے آپ خود فرمائیے اور زیارت میں ہم مولا کی کنیت کون سی بیان کرتے ہیں مولا کی کنیت ہے ابو الحسن آٹھوے امام کی کنیت لیکن آیا امام کا کوئی حسن نامی بیٹا تھا نہیں یہ کنیت ان کے والد نے ان کی وقتیں ولادت رکھی ہے ہاں ان کی ایک اور بھی کنیت ہے کہ جب ان کے بیٹے امام تقی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت انہیں ابا محمد بھی کہا گیا تو پس امام زمانہ کی کنیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی بیٹا ہے ہاں امام کی شادی اور یہ مسائل زمانہ ظہور کے حوالے سے تو واضح ہیں کہ زمانہ ظہور میں ان کے بچے ہیں اور ان بیٹوں کا کہتے ہیں کہ یہ موضوع ایسا ہے نہیں کہ ہم اس پر گفتو کریں چونکہ ایمہ کی یہ جو ذاتی زندگی ہے اس دواجی زندگی ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا امام شادی کرے پھر بھی وہ امام ہے نہ کرے پھر بھی وہ امام ہے ایک شادی کریں دو کریں تین کریں کتنی ان کی بیوی ہیں کنیزیں ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ان کے تابع ہیں بعض ہمارے مومنین پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا یہ سنت رسول ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ درست ہے سنت رسول ہے یہ ہم سے زیادہ تو وہ خود بھی جانتے ہیں لیکن ایمہ کی زندگی اور انبیاء کی زندگی مشیط الہی کتابے ہیں اگر یہ ضروری ہوتا تو پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کی کیا نظر ہے کہ جن کی عمر امام سے بھی دو گناہ تولانی ہے آیا ان کی شادی کا ذکر ہے کہیں حضرت یحییٰ نے بھی شادی نہیں کی تھی انبیاء کی زندگی کے ہر لحظات تمام لمحات جو ہیں وہ خدا کی مشیط کتابے ہیں لہذا یہ موضوع حل ہے اس میں ہم کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جس طرح مشیط خدا ہے اسے ایک مطابق جو ہے ان کی زندگی تو پس ان کی کنیت وہی ہے جو ہمارے پیغمبر کی کنیت ہے اور اس کے بعد تیسرا جملہ جو میرے پیغمبر نے فرمایا کہتے ہیں شمائل رو شمائلی یہ مہدی صرف نام میں مجھ جیسا نہیں ہے کنیت میں مجھ جیسا نہیں ہے اپنی شکل و شمائل میں بھی میں محمد جیسا ہوں یعنی مہدی زہرہ اپنی شمائل قد و قامت میں بھی محمد عربی جیسے ہوں ہمارے دو امام بہت زیادہ شبی پیغمبر کے دو اماموں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ شبی ہیں ایک سید و شہدہ بہت زیادہ شبی تھے پیغمبر کے یہ جب دونوں شہزادے زہرہ کے سہن میں کھیلتے تھے تو بی بی حسن مجتبہ کو دیکھ کے کہتی تھی کہ حسن تو مجھے اس لیے پیارا لگتا ہے کہ تُو اپنے بابا علی مرتضی کی شبی ہے اور جب سید و شہدہ کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی حسین تو مجھے اس لیے پیارا لگتا ہے کہ تُو میرے بابا کی شبی ہے آپ نے یہ تو سنا ہے کہ جنابی علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے لیکن کبھی اس کی وجہ نہیں جانی کیوں علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے چونکہ ان کے بابا سید و شہدہ شبیہ پیغمبر تھے اور دوسری ہستی جو شبیہ پیغمبر ہے بلکہ سب سے زیادہ شبیہ حتیٰ کہ سید و شہدہ سے بھی زیادہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ گیارویں امام نے جب ان کی ولادت ہوتی ہے مولا ان کو اٹھاتے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ میں خدا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس مولود کی زیارت کروا دی کہ جو اپنی خلق اور خلق میں خلق یعنی تخلیق اور خلق میں سب سے زیادہ رسول کے مشابہ ہیں سلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد اس کے بعد اگلا مرلہ پیغمبر فرماتے ہیں وَسْسِیْرَتُهُ سِیْرَتِي مہدی صرف اپنے شمائل میں مجھ جیسا نہیں ہوگا بلکہ اپنی سیرت میں بھی میں محمد جیسا ہوگا اپنی سیرت میں بھی اس لیے تو میں نے اول عرض کیا کہ ہم ان کے ظہور کی شکل میں دوبارہ رحمت اللہ عالمین کے منتظر ہیں یہ اپنی سیرت میں بھی پیغمبر جیسے ہیں وہی سیرت ہے اور خود جب ان سے سوال بھی ہوا غیبت سغرہ میں خطو کتابت ہوتی ہے کہ مولا جب آپ ظہور کریں گے تو آپ کی سیرت کیا ہوگی فرمایا اَسِیْرُ بِسِیْرَتِ جَدِّ میں اپنے نونہ محمد کی سیرت پر چلوں گا بہت سارے ایسی روایات ہیں کہ جس میں آپ جو ہیں اپنی سیرت کو پیغمبر کی سیرت سے تشبیر دیتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ جب ظہور کریں گے يَمْ لَهُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْتًا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے کَمَا مُولِعَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا جس طرح کہ اس سے پہلے ظلم و جور سے اب یہاں تک تو آپ نے عام طور پر قصرے سے سنا ہوگا لیکن ایک سوال یہاں عام طور پر ہمارے مومنین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا کے ظہور سے پہلے دنیا ظلم سے بھری ہوگی ظالموں سے بھری ہوگی اس کا مطلب کیا آیا یہ لازمی ہے یہ حتماً ایسا ہوگا جی یہاں ہمارے جو ماہرین ہیں علماء محدبیت وہ دو جواب دیتے ہیں ہو سکتے آپ کے ذہنوں میں بھی سوال ہو چونکہ میری گفتگو معرفت ہے اور معرفت امام زمان کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں جو مولا کے بارے میں سوال میں ہم ان کے جواب دوں معرفت کا آغاز علم سے ہوتا ہے کہ میری معلومات بڑھیں اپنے امام کے بارے میں میری معلومات بڑھیں البتہ معرفت یہاں ختم نہیں ہوتی میں کل انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ معرفت کے اندر کئی مراحل ہیں پہلا مرلہ یہی ہے کہ اپنے مولا کے بارے میں جتنی معلومات تو پٹھی کر سکتا ہے اپنے مولا کو فکری اور علمی اعتبار سے جان پھر قلبی اعتبار سے جان پھر عملی اعتبار سے جان تین مرلے ہیں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے تو اب ہم پہلے مرلے میں یہ سوال عام طرح پر ہوتا ہے کہ آیا زمین جو ہے وہ مر جائے گی ظلم سے نہیں ہمارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ آیا ہے کما مولیت کما تشبیح ہے لفظ کما سے تشبیح دی گئی ہے چونکہ زمین پر ایسے کئی عدبار آئے ہیں کہ جب زمین ظلم سے بھری ہوئی تھی یعنی اس سے اس زمانے سے تشبیح دی گئی ہے مثلا آپ دیکھیں جب یہ حلاقو خان کا حملہ ہوا تھا کتنے ممالک اس نے جلا دیا تھا ایسا لگتا تھا جیسے زمین وہ تو کسی چیز کو نہیں چھوڑتے تھے انسانوں کو قدل کرتے تھے گھروں کو درختوں کو ہر چیز کو جلا دیتے عالم اسلام کو اس نے مکمل طور پر جلا دیا تھا اور اپنی حکومت قیم کر لی تھی حکومت اباسیہ کو ختم کر کے اپنی حکومت حلاقو خانے تھا لوگ اس وقت کہتے تھے یہ قیامت ہے شہروں کے شہر جل گئے ممالک کے ممالک جل گئے لگتا تھا زمین ظلم سے بھر گئی ہے یا مثلا آپ جنگ عظیم جو پہلی دوسری کئی ممالک آپ اس میں لڑ پڑے کروڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں وہ لگتا ہے زمین جیسے ہے وہ ظلم سے یعنی ان زمانوں سے تشبیح ہے کہ جس طرح ان عدوار کے اندر آپ کو ہر جگہ ظلم نظر آتا ہے مہدی کے زمانے میں آپ کو ہر جگہ اس طرح عدالت نظر آئے گی ایک تو یہ جواب ہے دوسرا جو جواب ہمارے علماء دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ زمین ظلم سے بھرے گی نہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ ظالموں سے بھرے گی بہت توجہ چاہوں گا زمین ظلم سے بھرے گی یہ نہیں کہا گیا کہ ظالموں سے بھرے گی اب آپ مجھے خود بتائیے ایک مملکت پر ظلم کرنے کے لئے ایک ہی آدمی کافی ہوتا ہے پوری مملکت کو ظلم کی جگہ بنا دیتا ہے صدام جیسا ایک حاکم بن جائے تو وہ ایک مملکت کیا دو مملکتوں کو تباہ کر دے گا ایک ہی آدمی کافی ہوتا ہے حلاقو خان ایک ہی کافی ہے ہٹلر ایک ہی کافی ہے بعض لوگ ابھی بھی دنیا کے اندر جنہوں نے اقتصادی طور پر دنیا کو جکڑا ہوا ہے اور لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں وہ تھوڑے سے ہی لوگ ہیں ابھی بھی تھوڑے سے لوگ ہیں پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ ایک ظالمانہ سودی نظام بنا ہوا ہے لوگوں کا معاشی استحصال ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں امریکہ جیسے ملک کے اندر اتنے عدالت کے نعرے لگے ہیں ایک ٹرمپ ظالم ہی کافی ہے وہاں ظلم کرنے کے لئے تو یہاں دیکھ کر فرمائیں کہ معصومی نے فرمایا ظلم سے بری ہوگی ظالموں سے بری ہوگی دنیا کے لوگ امام کے آنے سے پہلے اکثر ظالم نہیں ہوں گے بلکہ اکثر مظلوم واقع ہوں گے اس لئے تو امام سرعت کے ساتھ سات مہینوں میں پوری دنیا پہ قبضہ کریں گے چونکہ پوری دنیا کے مظلوم مولا کا ساتھ دیں گے کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب امام اپنی جنگ کا آغاز کریں گے امام کی یہ جنگ صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ دنیا کی ساری مظلوم اقوام چاہے وہ مسیح ہو یہودی ہو ہندو ہو جو بھی ہو جو بھی اپنی ظالم حکومتوں سے تنگ ہوں گی جب وہ ایک ایسی ابرتی حکومت کو دیکھیں گی کہ جس کا حاکم مہدی جیسا عادل حکمران ساتھ ان کے عادل انسار اور اس حاکم کی صیرت اور اس مملکت کا نظام جب لوگ دیکھیں گے تو دنیا کے کئی جگہوں پہ لوگ اپنی ظالم حکومتوں کے خلاف خود ہی بغاوت کر دیں گے اپنی ظالم حکومتوں کو گرائیں گے اور مولا کو پیغام بھیجیں گے کہ اے مہدی ازارہ اپنا ایک ناصر بھیج جو ہم پر حکومت کرے تو دنیا ظلم سے تو بری ہوگی لیکن ظالموں سے نہیں بری ہوگی سلوات پڑھنے بر محمد و آنے تو ہر امام نے ان کا ذکر کیا اچھا یہ ذکر جو ہے صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے ان کا ان کا ذکر ہمارے بھائی اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے ہمارے اور ان کے درمیان جو ایک مشترک جگہ جس میں ہم سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ مہدی تو ہے آپ ان کی کتابیں کھولیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہستی ظہور کرے گی یہ پیغمبر کی نسل سے ان کی بیٹی فاطمہ کی نسل سے یہ ساری روایات ہیں ان کے بیٹے حسین کی نسل سے البتہ بعض اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ امام حسن کی نسل سے وہ ایک ہی روایت ہے اس کے مدد مقابل پچیس روایات وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حسین کی نسل سے ہے لیکن وہ ہماری زد میں کہتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں حسینی ہے تو وہ زد میں حسنی جیسے ایک ان کے بہت بڑے عالم تھے اشرف تھانوی اس کا میں نے فتوہ دیکھا بڑی ہنسی آئی کہنے لگا دائے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا سنت رسول ہے لیکن چونکہ رافضیوں نے پہنا شروع کر دی ہے اب پہنا بیدد ہے بعض اوقات جو ان کی کتابوں میں اکثر جو احادیث ہیں وہ یہی ہیں کہ حسین کی نسل سے ہیں اچھا اس میں بھی اتواق پھر وہ جو علامات ظہور ہیں وہ بھی وہی بیان کرتے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں وہی صفیانی کا خروج ہے یمنی کا قیام ہے آسمانی آواز ہے کوئی فرق نہیں آئیں گے زمانہ ظہور میں کیسی حکومت بپا کریں گے ایک جیسی روایات ہیں کوئی فرق نہیں ہے تمام روایات تمام چیزیں ایک جیسی ہیں حتیٰ کہ یہ موضوع بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ آئیں گے تو ان کے پیچھے عیسیٰ جیسا نبی اقتدا کرے گا ہماری کتابوں میں بھی ہے ان کی صحیح بخاری صحیح مسلم اٹھا لیں وہاں ہے ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اے میرے اصحاب پیغمبر بڑے خوش تعریف کر رہے ہیں کہ تم کیسا محسوس کرو گے کہ جب ابن مریم آئے گا لیکن امام جو ہے وہ میرا بیٹا ہوگا اس چیز کو وہ بھی مانتے ہیں اور ایک عجیب اتفاق ہے بلکہ حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ وہ واحد امام ہے جس کی امامت من اللہ ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کیونکہ ان کے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے عیسیٰ علی العظم پیغمبر نماز پڑے گا وہ لوگوں کا بنایا ہوا امام نہیں ہے وہ خدا کا بنایا ہوا امام ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں یعنی واحد یہ ہستی ہے کہ جس کی امامت میں کوئی اختلاف نہیں باقی امام میں ہو سکتا ہے لیکن ان کی امامت میں کوئی اختلاف نہیں یہ ہمارے مشترک پہلو ہیں البتہ کچھ موارد ایسے ہیں کچھ پہلو ایسے ہیں جس میں اختلاف نظر بھی ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہستی ابھی پیدا نہیں ہوئی ہوگی اسی آل رسول سے انہی کی نسل سے ہوگی سیدہ شہدہ کی نسل سے ہوگی لیکن اپنے ظہور سے کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوں گے جوان ہوں گے اور قیام شروع کریں گے ہم یہ کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں ہم غیبت کے قائل ہیں وہ ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں البتہ مشہور یہ ہے لیکن میں نے خود دیکھا ہے ان کے چالیس کے قریب علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ پیدا ہو چکی ہے اور وہ وہی ہیں کہ جو امام اسکری علیہ السلام کے فرزند ہے اور پردہ غیبت میں ہیں ان کے چالیس بزرگ علماء قائل ہیں لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں مثلا آج کل ایک ڈراما چل رہا ہے ترکی کا اس میں ابن عربی کو تو آپ سب جانتے ہیں ابن عربی بھی اس بات کا قائل تھا کہ وقت کا امام موجود ہے اور یہ وہی امام اسکری کا فرزند ہے اور غیب ہے اور میں نے اس کی زیارت بھی کی ہے سلوات پڑھیں بار محمد وعالم حمد تو ایک یہ مسئلہ جس میں تھوڑا سا اختلاف نظر ہے ایک مسئلہ جو ہے وہ رجت کا مسئلہ ہے وہ ان کے قائل نہیں ہیں ہم رجت کے قائل ہیں اور اس پہ انشاءاللہ میں مفسر گفتگو کروں گا کل میں نے عرض کیا تھا اور آج بھی اشارہ کیا ہے تھوڑا سا اس کو میں بڑھا رہا ہوں بات کو کہ مولا کی حکومت تولانی ہوگی اور قیامتہ کی حکومت ہوگی کل میں نے صرف ایک اشارہ کیا ہے وہ یہ تھا کہ امام جو ہیں جب حکومت کو بپا کریں گے اس کے پہلے حاکم امام ہیں آپ کو یاد ہوگا کل میں نے اس موضوع پر توجہ دلائی تھی لیکن ان کے بعد پھر ان کے بارہ وسیع آئیں گے جو تا قیامت اس حکومت کو بپا رکھ کریں گے اور اس حکومت کو باقی رکھیں گے امام زمان جو ہیں وہ دنیا کے آخری حاکم نہیں ہیں ہاں آخری سلسلے کے پہلے حاکم ہیں ان کے بعد خولفہ اثنہ اشر پھر بارہ خریفوں کی خبر ہے کہ جو تا قیامت اس حکومت کو بپا کریں گے اس لیے کہ یہ حکومت کئی سینکڑوں بلکہ کئی ہزار سالوں پر شاید مجتمع ہے اب چونکہ سید و شہدہ کا موضوع بھی ہے آیت بھی اسی پناسبت سے جو جس نکتے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے بعد دوسرا حاکم کون ہے اللہ اب یہاں ہم کتابیں کھولیں ہماری احادیث اور روایات واضح کرتی ہیں کہ سب سے پہلی ہستی کہ جب ان کی حکومت بپا ہوگی سب سے پہلی ہستی جو قبر سے اٹھے گی اور مہدی زہرہ کی خدمت میں پہنچے گی یہ وہی تو ہیں جن کی صفحے عذابے بیٹھے ہیں سید و شہدہ سلوات پڑھنے پر محمد و عالم سید و شہدہ سب سے پہلی ہستی روایات میں ہے کہ اول من رجع سب سے پہلی ہستی جو عالم برزخ سے لوٹے گی دوبارہ اس عالم کی طرف دنیا کی طرف الحسین بن علی مولا ہوں گے البتہ قرآن کی دو جگہ پر آیات ایسی ہیں جو مولا کی رجعت کو بیان کر رہی ہیں اور ایک آیت جو سورہ اسرہ کی چھے نمبر آیت ہے اس میں اس کے مطابق اس آیت کے زیل میں ہمارے احمد فرماتے ہیں کہ یہاں کررہ سے مراد وہی ہے کہ سید و شہدہ تنہا نہیں آئیں گے بلکہ تمام اصحابِ کربلا کے ساتھ تمام ستر شہدہ کے ساتھ آئیں گے تمام ستر شہدہ کے ساتھ رجعت فرمائیں گے اور پھر یزید اور اس کی ظالم افواج کو بھی جنہوں نے اس قتل میں اس ظلم میں کسی بھی عنوان سے شرکت کی تھی خدا ان کو بھی زندہ کرے گا اور وہاں سید و شہدہ انہیں کربلا کے ناصروں کے ساتھ مل کر اور مہدی زہرہ کے انصار کے ساتھ مل کر ان سے انتقام لیں گے یہ روایت اچھا اس میں دو تن نکتے ہیں جو میں واضح کرنا چاہوں گا کہ سید و شہدہ جب نصرت کے لئے آئیں گے تو پھر ان کا کردار کیا ہوگا حاکم تو مہدی زہرہ ہیں اور وہ دادا ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں کہ یہ دادا ہے یہ بیٹا ہے یہ ہم جیسے لوگوں میں ہوتی ہیں حجج خدا فقط مشیعت الہی کے تابع ہوتی وہاں یہ نہیں ہوتا کہ میں بیٹا ہوں یہ بیٹے ہیں یہ پوتے ہیں نہیں مہدی حاکم ہے خدا کی طرف سے امام ہے باقی ساری اس کی امت ہے مولا جو ہیں وہ بینوان ناصر اپنے فرزند کی خدمت کریں گے اور جب سید و شہدہ جو ہیں خدمت کریں گے نصد کریں گے پھر وہ وقت جب آئے گا ستر سال کے بعد جب امام کیا وقت لکا آئے گا کہ پربردگار کی وارگاہ میں لوٹنے کا تو یہ سید و شہدہ ہیں جو امام مہدی کو غصل دیں گے کفن دیں گے اور ان کی تدفین کریں گے اور اس کے بعد اس حکومت سالحین آل محمد کی حکومت کو سید و شہدہ سنبھالیں گے اور ایک طویل عرصہ حکومت کریں گے یہ ہماری روایات میں ہے اتنی طولانی حکومت ہوگی مولا کی روایات کہتی ہے کہ سید و شہدہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ آنکھوں کے اوپر والے بال ان کی آنکھوں پر گریں گے کہ جنہیں وہ کپڑے سے باندھے باندھ کر لوگوں سے گفتگو کریں گے اتنی طولانی ان کی حکومت ہے یہ زمانہ آنے والا ہے اچھا یہاں جو ایک نکتہ جو آپ کے خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سید و شہدہ کی رجت ہے یہ رجعت جو ہے یہ ان کی آرزو تھی اور شب شہادت جو ہے مولا نے وہی شام وہی شب جس میں مولا نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا تھا اور اس رات یعنی شب آشور امام نے کہا تھا کہ ہم سب رجعت کریں گے ہم سب قائم کے زمانے میں آئیں گے اور اس سے پہلے والی زدگی اگر ہم سید و شہدہ کی دیکھیں تو مولا نے کئی بار اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کئی بار یہ آرزو کی تھی کہ پروردگارہ مجھے قائم کے ناصروں میں سے قرار دے مجھے وہ زمانہ دکھا کہ جب تیرا خریفہ زمین پر حکومت کرے مجھے بھی وہ زمانہ دکھا اور مجھے بھی ان کی نصرت کی توفیق جس امام کی ہم امت ہیں میں صرف توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کل بھی میرا پیغام یہی تھا کہ اپنے امام کی طرف توجہ کریں ہم کس امام کی امت ہیں یہ وہ امام ہے کہ سید و شہدہ جیسا امام ان کی نصرت اور خدمت کی آرزو رکھتے تھے اللہ نے ہمیں کس زمانے میں پیدا کیا ہے ہم کس امام کی امت ہیں تو جس کی نصرت کی آرزو سید و شہدہ کے کل میں تھی ہمارے دل میں نہیں ہے ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے اور آج یہی نصرت کا زمانہ ہے میں اپنے تمام عزیزوں کو مومنین کی خدمت میں واضح کروں گا کہ آج بھی ہم نصرت کے زمانے میں ہیں آج نصرت ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی ہم چاہیں تو ابھی اسی وقت اسی لہزہ ناصر بن سکتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہے ہمارا ہر عمل جو ہے وہ مولا کے ظہور کو قریب کر سکتا ہے اور کوئی بھی عمل مولا کے ظہور کو تاخیر میں ڈال سکتا ہے اور یہ میرے مولا نے بارہا اپنے شکووں میں کہا ہے فرماتے ہیں فَمَا يَحْبِسْنَا عَنْهُمْ اِلَّا مَا يَتَسِلُ بِنَا مِمَّا نُقْرِهُهُمْ وَلَا نُعْسِرُهُمْ مِنْهُمْ اے میرے شیعو میرے اور تمہارے درمیان جو ہجاب ڈال رہی ہے چیز جو دور کر رہی ہے مجھے تجھ سے وہ تمہارے وہ عمل ہیں جو ہم کو پسند نہیں ہے ہمارے گناہ کہ جن کی ہمیں تم سے توقع نہیں ہے کہ تم ہمارے شیعہ ہو اور یہ عمل کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ ہجاب ڈال رہی ہے ایک عمل نیک عمل مولا کے ظہور میں تاجیل کا باعث ہے اور ایک عمل اگر برا عمل ہے تو وہ تاخیر کا باعث ہے یہی ہماری دعا کل بھی میں نے ارز کیا تھا کہ اپنی پہلی دعا ظہور کی دعا قرار دیں یہی دعا جو ہے اگر اسی کو ہم پابندی سے پڑھیں یہی مولا کے ظہور میں تاجیل تاجیل کی وجہ بن سکتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی ناجی آتے رہیں قوم بن اسرائیل کے ناجی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہاں روایات میں آتا ہے کہ بن اسرائیل اس طرح ترب ترب کر ان کے لئے ان کے ظہور کی دعا مانگا کرتے تھے کہ ایک سو سکتر سال بعد ظہور ہونا تھا لیکن اللہ نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے ایک سو سکتر سال پہلے ظہور کر دیا دعا جو ہے ظہور میں تاجیل کا باعث ہے لیکن دل و جان سے کریں دعا اس کے علاوہ یہ دعا اتنا اثر ہتی ہے تو ہمارے باقی عمال اچھا یہ جو میں ارز کر رہا ہوں چونکہ ٹائم بھی بہت کم ہے میں انشاءاللہ کل اس موضوع کو آگے چلاؤں گا کہ اس وقت بھی جنگ شروع ہو چکی ہے جنگ شروع ہو چکی ہے جیسے ہم کہیں گے سوفٹ وار ہمارے سوشل میڈیا پہ دجالی ابلیسی سفیانی قوتوں کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور یہ جنگ جو ہے ہمارے گھروں تک آ چکی ہے ہمارے بچوں تک ہماری بہنوں تک ہمارے گھروں تک جنگ آ چکی ہے آج ہمارا بچہ ہمارا بھائی موبائل کھولتا ہے کس چیز کو لائک کر رہا ہے کس چیز کو دیکھ رہا ہے جنگ تو شروع ہو چکی ہے میڈیا سوشل میڈیا پہ جنگ ہو چکی ہاں باہر کی دنیا میں نہیں شروع ہوئی لیکن جنگ شروع ہو چکی اب میں اپنا موبائل کھول رہا ہوں میں یہیں اکتفاہ کرتا ہوں اس موضوع کو کل بیان کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ جنگ ہے یہ جو سوفٹ وار ہے اس میں وہ کن چیزوں کو حدف قرار دے رہا ہے دجال کن چیزوں کو حدف قرار دے رہا ہے اور ہم نے ناصر بن کے کیا کرنا ہے اس کو میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا صرف میں یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھے جب تو موبائل کو کھولتا ہے اور جس چیز کو تو لائک کر رہا ہے اور جس چیز کو تو دیکھ رہا ہے تو تنہا نہیں دیکھ رہا تیرے ساتھ تیرا امام بھی دیکھ رہا صرف اس کی طرف توجہ کر لیا کر اور یہ سائٹ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ اپلیکیشن جو میں نے کھولی ہے یہ جو بھی یہ میں نے پروگرام جو کھولا ہے جو کچھ بھی میسنجر میں نے کھولا ہے اور جو میں کر رہا ہوں اور جو سن رہا ہوں یہی سے میں واضح ہوں کہ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں دجال کے ساتھ کھڑا ہوں یا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کھڑا ہوں یہ میرا پیغام ہے میرا مولا اس وقت بھی اسی طرح تنہا ہے جس طرح ایک سٹھ ہجنی کا امام زمان تنہا تھا کبھی اس بات پہ غور فرمائیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ سید و شہدہ کو مدینہ چھوڑنا پڑا ہوں اچھے اپنے اللہ اگر مولا کے ناصر ہوتے تو مدینہ چھوڑتے اپنا وطن آپ کو بتا کہ وطن کی کیا اہمیت ہے پیغمبر کو جب مکہ چھوڑنا پڑا ہجرت کے لیے جب گئے تو بار بار مڑھ مڑھ کر جو ہے وہ مکہ کو دیکھ رہے تھے وطن کی محبت کہتے ہیں کہ زندان یوسف جو ہے اس میں ایک روچندان کنان کی طرف تھا حضر یوسف صرف اسی کو دیکھا کرتے تھے کہ یہاں سے میرے وطن کی خشبو آ رہی وطن وطن کی بڑی اہمیت ہے اور اگر وطن وہ ہو کہ جہاں پیغمبر جیسا نانا دفن ہو اور زہرہ جیسی ماں دفن ہو اور حسن مشتبہ جیسا بھائی دفن ہو اس کو چھوڑنا تو قیامت ہے عجرکم پتہ نہیں کس طرح سید و شہدہ نے کتنا تنہا ہو چکا تھا میرا امام آج مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا عجرکم اللہ روایات میں آتا ہے کہ جب مولا نے یہ ارادہ کر لیا تو پھر ودا ہونے کے لیے کہے سب سے پہلے تو پیغمبر کی قبر پر گئے پیغمبر کی قبر پر گئے تو وہاں پیغمبر کی قبر سے لپٹ کر صرف یہی کہہ رہے تھے کہ اللہمہ انہازہ قبر و نبیک اے پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے و آنا ابن و بنت نبیک اور میں اسی نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور بار بار نانا کو کہہ رہے تھے نانا تیری امت مدینہ میں مجھے رہنے نہیں دے رہی آتے ہیں پھر بھائی کی قبر پر امام حسن مجتبہ کی قبر پر آخری سلام السلام علیکہ یا آخی بھائی کی قبر پر آکے بھائی کو سلام کرتے ہیں پھر ایک قبر ایسی ہے مقاتل لکھتے ہیں کہ جہاں حسین دن کو نہیں گئے رات کو جاتے ہیں چونکہ قرار نہیں تھا کہ وہ قبر کا کسی کو پتا چلے وہ امام ہو کوئی پتا رات کی تاریخی میں ایک قبر کی طرف جا رہے ہیں لیکن اب حسین کی چال وہ نہیں ہے کہ جو رسول کی قبر کی طرف جانے والی تھی جب رسول کی قبر کی طرف گئے اور بھائی کی طرف گئے تو صاحب الوقار السکینہ ہیں لیکن اب جس قبر کی طرف جا رہے ہیں یہ سنداز سے جا رہے ہیں جیسے کوئی بچہ دوڑ کر مہا کے دامن کو لپٹنا چاہتا ہے آتے ہیں مہا زہرہ کی قبر پہ آکے کہتے ہیں السلام علیکہ یا امہ مہترہ حسین کا آخری سلام اب حسین جہ رہا ہے مدینہ سے ہمارے جو عرفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سید شہدہ نے یہ سلام کیا تو قبر سے پھر تین جواب آئے وہ جو لوگ عرفہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب مولا نے سلام کی اپنی مہا زہرہ کو تو جواب آیا علیک السلام یا غریب الہم تیسی غریب بیٹا حسین تجھ پر بھی میرا سلام عجرکم اللہ پہلا جواب ہی آیا دوسرا جواب آیا علیک السلام یا اتشان الہم امہ زہرہ کا پیاسہ حسین تجھ پر بھی میرا سلام عجرکم اللہ تیسرا جو جواب ہے نہیں سن سکتے انسان کا جگر بھٹ جاتا ہے بی بی فرماتی ہیں علیک السلام یا سحکان الہم سحکان اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو شہید کرنے کے بعد اس کی میز پر گھوڑے دھڑائے جائے عجرکم اللہ میبی کہتی ہیں اوہ میرا حسین تیرے تجھ کو شہید کرنے کے بعد بھی دشمنوں کا کینا ختم نہیں ہوگا تیری لاش کو پامال کیا جائے گا اوہ میرا پامال حسین تجھ کو میرا سلام عجرکم اللہ عجرکم اللہ آتے ہیں کافلہ تیار ہو رہا ہے حسین سفر کے لئے تیاری مشغول ہیں لیکن جب مولا تیاری کر رہے ہیں مشکیزے لادے جا رہے ہیں سامان سفر باندھا جا رہا ہے تو اب نانی آت رہی ہیں ام سلمہ لاکفی کا سہارہ لے کر جب پتا چلا نا حسین کسی سفر پہ جا رہے ہیں تو برداشت نہیں ہوا گھر سے نکل پڑی ہیں اور کیسے برداشت کرتی زہرہ کے بعد اسی ام سلمہ نے تو حسین کو پالا تھا عجرکم آتی ہیں کہتی ہیں حسین بیٹا میں نے سنا ہے کہ تُو جا رہا ہے مدینہ چھوڑ کر تو جس جگہ بھی جانا چاہتا ہے چلا جا لیکن خدا کے لئے عراق کی طرف نہ جانا عجرکم کہا کیوں نانی امم کہا بیٹا تیرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ میرے حسین کو عراق میں ایک جگہ ہے فرات کے شت فرات کے کنارے پہ بھوکا پہ اصحاب زبا کیا جائے گا اور مجھے خاک بھی دی تھی تیرے نانا نے کہ جب یہ خون آلود ہو تو سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا کہا نانی جس جگہ کی نانا نے خبر دی تھی میں تجھے دکھاؤں اب ولی تھے وقت کی حجد خدا تھی اپنی دو انگلیوں کو کھولا کہا نانی ان دو انگلیوں میں دیکھ وہ فرات کا کنارہ یہ ہے کہ جہاں عباس بھائی کے باز اکٹیں گے عجرکم اللہ نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کو برچی لگے گی نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں کاسم کے لاشا کو پاوال کیا جائے بعد میں کہتے ہیں کہ نانی یہ جو نشیب ہے اس میں تو دیکھ رہی ہیں یہ وہ نشیب ہے جہاں تیرا حسین پہ آزاز با کیا جائے عجرکم اللہ مفسر کرتا محمل باندے جا رہے ہیں ایک روایہ جو ہماری مقاتل کی کتابوں میں لکھی ہے عبداللہ ابن سنان پوفی کی مشہور روایت ہے یہ محبان امیر مومنین میں سے آتے ہیں مدینہ لیکن اتفاق سے اس دن آتے ہیں کہ جس دن مولا مدینہ کو چھوڑنے کی تیاری کر رہی دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی اندر عجیب رنگ ہے لوگ اداس دعبند اس کے جو بازار ہیں بند ہیں مدینہ پر رشان ہے مدینہ پر حوزن ہے پوچھا کیا ہوا مدینہ کی حالت ایسی کیوں ہے لوگوں نے بتایا کہ چراغ مدینہ حسین مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مدینہ کی رون کے ختم ہو رہی ہے دوڑ کے آتے ہیں محلہ بنی حاشم کی طرف کہ جہاں کافلہ تیار ہو رہا تھا دیکھتے ہیں مولا کرسی لگی ہوئی ہے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں گھوڑوں پہ انٹھوں پہ سامان لادہ جا رہا ہے تیاری ہو رہی ہیں دنیا دیکھ رہی ہے رو بھی رہی ہے ایک دم آواز آتی ہے اب الفضل عباس کی کہے مدینہ والوں پیچھے ہٹ جاؤ ہماری مستورات نے رسول کی بیٹیوں نے سوار ہونا اب محمل لائے جا رہے ہیں ہر محمل پہ ایک بی بی کو سوار کیا جا رہا عبداللہ بن سنان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک نوجمان لڑکے نے ایک مستور کو سوار کیا پوچھا یہ کون ہے بتایا گیا ہے یہ حسن مجدبہ کا یتیم قاسم ہے پھر ایک جوان نے سوار کیا بتایا گیا یہ علی اکبر ہے جو اپنی والدہ کو سوار کر رہے ہیں سوار ہو رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مستور ایسی تھی ایک بی بی ایسی تھی جیسے وہ گھر سے برامد ہوتی ہے حسین کرچی سے کھڑے ہو جاتے ہیں عجیب حالت تاری ہو جاتی ہے بنی حاشم کے جوانوں پر اب وہ ہلکہ باندھ لیتے ہیں اب حضر ابباس اپنا زانو زمین پہ رکھتے ہیں کہتے ہیں آقا زادی میرے زانو پہ پاؤں رکھو علی اکبر نالین سنبھالتے ہیں قاسم اون محمد بازو پکڑتے ہیں کتنی شان سے زینب کو سوار کیا جا رہا ہے ایک یہ سوار کرنا تھا اور ایک گیارہ محرم کا سوار کرنا تھا عجرکم اللہ گیارہ محرم میں کیا سواری تھی بے پلان اونٹھ تھا ہاتھ زینب کے بندے ہوئے تھے عجرکم اللہ نظرت یمینہ و شمالہ کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی بائیں دیکھتی ہیں آج کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا بے اختیار لاشوں کی طرف مو کر کے کہا علی اکبر کہاں ہو قاسم کہاں ہو آج زینب سوار ہونا چاہتی ہے علی اعلانت اللہ علی الظالمین ماتم حسین نسکر